اسلام علیکم ویورٹس ڈراما سیریا کھل سر کہ آنے والی نیکسٹ اپیسورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اب شازمہ نے تو ساری حدیں ہی کروس کر دی شازمہ نے اب زیشان کے ساتھ رشتہ توڑ کر بہت زیادہ غلط کیا اب اسے بہت زیشان کی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں لیکن ابھی تک تو اسے کوئی پشتاوہ نہیں ہے اور اب تو وہ اپنے دوسرے شہر سے بھی لڑائی کر کر گھر واپس آنے کا سوچ رہی ہے کیونکہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا تو بیٹا بھی ہے تو وہ فیصلہ کر لے گی کہ اب میں وہاں پر نہیں رہوں گی تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زیشان اب سونیا کو صاف سا کلیئر کر دیتا ہے ہاں مجھے شازمہ سے بہت زیادہ محبت تھی بلکہ میں نے اسے ٹوٹ کے چاہا لیکن اس نے مجھے توڑ دیا محبت سے تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے لیکن اب سونیا اب زیشان ان کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گی کہ میں نے صرف اور صرف آپ سے محبت کی تھی اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب شازمہ جو ہوگی وہ اپنا اصلی روح تو سب کو دکھا ہی چکی ہے اب شازمہ گھر آ کر بیٹھ جائے گی اور کہے گی کہ اس انسان نے میرے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے میرے سامنے کچھ اور ہے اور ان سب کے پیچھے بابا آپ ہیں آپ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے آج میں جس حال میں ہوں صرف اور صرف آپ ہیں یہ ساری باتوں کے بعد دائم بھی بہت زیادہ شازمہ کو باتیں سنائے گا کہ شازمہ تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہی نہیں ہے تم اپنی گلتی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے دوسری طرف آپ شازمہ کا شہر پکا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ لندن سے پاکستان آیا ہے اس لیے تھا کہ وہ سکون سے یہ زندگی گزار سکے کیونکہ لندن میں اس نے اتنا کام کیا ہے ابھی تک تو شازمہ کو بلکل بھی اکل نہیں ہے وہ بس یہی کہے گی اب میں واپس نہیں جاؤں گی اب دائم اور اس کی ماں سے سمجھائیں گے شازمہ تمہارا واپس جانا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے تمہیں دوسروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اب آپ دیکھیں گے زمان احمد صاف کہہ دے گا کہ اگر شازمہ تمہیں آنا ہے تو آج ہو میں تمہیں لینے نہیں جاؤں گا ان سب باتوں کے بعد آپ دیکھیں گے شازمہ کا باپ ان سر باتوں کے بعد اب اس دنیا میں نہیں رہے گا شازمہ بھی اب یہ چیز برداشت نہیں کر پائے گی تب شازمہ کا احساس ہونے لگا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے سب کے ساتھ